بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بیس ہزار پچیس ہزار یا پندرہ ہزار پے کی نوکری کرتے ہیں اور سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں یہ کاروبار ان کے لیے ہے نوکری کو گولی مارو اور اپنا کاروبار کرو سات نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی کاروبار ہمیشہ نسلوں تک چلتا ہے جبکہ نوکری آپ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے اس لیے اپنے کاروبار کو زیادہ ترجیح دیا کریں کاروبار میں منافع بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کے دنوں میں امیر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جبکہ نوکری میں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا تو وہ کاروبار کون سا ہے چلیں شروع کرتے ہیں اس کاروبار کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کرتا چلوں کاروبار کرنے سے پہلے آپ نے اس کاروبار کی لوکیشن دیکھنی ہے اور اس کاروبار کے لیے زیادہ کرائے والی دکان بھی نہیں لینی اس کو سکریپ کا کاروبار بھی کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو کبار ہی کہوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے یہ کاروبار ہے کبار کا آپ نے اپنے ایریا سے کبار اکٹھی کروانی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کے اردگرد وہ آپ کو کبار لا کے دے دیا کریں گے آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے ان کو ریٹ مناسب دینا ہے اور وہ آپ کے دیوانی ہو جائیں گے جتنی کبار ہوگی وہ آپ کے پاس لے کر آیا کریں گے آپ کے ایریا میں اتنی کبار ہوتی ہے کہ روزانہ وہاں سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کر جاتے ہیں جبکہ وہی کبار اگر ایک ٹرک آپ بیچتے ہیں تو ایک ٹرک میں آپ کو مناسب مناسبی کو دو لاکھر پر بچ جاتا ہے جبکہ ایک ٹرک کی قیمت دس لاکھ بیس لاکھ اتنی اتنی قیمت ہوتی ہے اس میں دو لاکھ ایک معمولی سی بات ہے کبار میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ چالیس روپے کلو لیتے ہیں اور بعد میں آپ کی سو روپے کلو ویسے ہی اسی دکان پر سیل ہو جاتی ہے کبار کا کاروبار کرنے سے پہلے لوگ بہت شرم اور ججک محسوس کرتے ہیں لیکن کاروبار اپنا ہو تو نوکری سے بہتر ہوتا ہے جبکہ نوکری میں لوگ شرم اور ججک محسوس نہیں کرتے تو کاروبار میں کیوں کرتے ہیں کاروبار تو اپنا ہے نا جیسا بھی ہے اس میں شرم اور ججک والی بات بھی کوئی نہیں کوئی برا کام تو نہیں اگر آپ رزقے حلال کماتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا یہ تمام تر چیزیں رزقے حلال سے آپ کو ملتی ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حویلی لے لیں اس میں آپ کی بجلی کا بھی خرچہ بہت کم ہوگا ایک لائٹ لگی ہو اگر گرمی ہے تو ایک پنکھا لگاؤ وہاں پہ آپ ڈیر لگاتے جائیں فرنٹ پہ آپ لکھ دیں کبار کا کچھ بھی آپ لکھ دیں کبار یہاں پر بیچیں اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی یہ سائیکلوں والے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں والے ریڈیوں والے جو لوگوں کے گھروں سے کبار اکٹھا کر کے لاتے ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے بھئی آپ کس کس ریڈ پہ سیل کر رہے ہیں آپ مجھے بے دیا کریں آپ ان کو ایک روپے زیادہ دے دیں پھر آپ آگے بات کریں ڈیلروں سے کہ بھئی میرے پاس کبار کے ٹریک ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کاروبار کا تجربہ نہیں ہے تو کسی کبار والے کے پاس کو پانچ دن جا کے بیٹھیں اس سے تھوڑا تجربہ حاصل کریں آپ کردگرد ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جاننے والے نہ جاننے والے جو آپ کو تھوڑا بہت سکھا دیں گے آپ ان سے سیکھ کے کاروبار مارکٹ میں جب ان ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی مارکٹ میں جب آپ ان ہو جاتے ہیں اگر آپ کی کبار کی مارکٹ ہے تو جب آپ ان ہو جائیں گے تو آپ اتنا پیسہ کمائیں گے آپ کی سوچ سے زیادہ ہمارا ایک شگرد ہے تو وہ لڑکا نویں کلاس میں سے باگ گیا تھا اور اس کے بعد وہ سکول نہیں آیا اس کے والد دبائی میں رہتے تھے تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے موبائل لینا ہے تو مجھے پیسے چاہیے اس نے موبائل کے لیے بیس ہزار پہ لیا اپنی ممہ کو بولا میں نے موبائل لینا ہے مجھے پیسے چاہیے پاپا کو نہ بتانا پاپا کو بولا ممہ کو نہ بتانا اس طرح اس نے چالیس ہزار پہ ایک کٹھا کیا اور قبار کا کام کرنا شروع کر دیا اس ٹائم اس بندے کا کم مزگم تیس لاکھ رپے کا کاروبار ہے جبکہ اس نے شروع چالیس ہزار پہ سے کیا تھا میں اس کی بات سن کے بہت حیران رہ گیا میں نے کہا اگر آپ پڑھ رہے ہوتے تو ابھی آپ زیادہ سے زیادہ ایف ایسی کرتے تو وہ لڑکا کہتا جی بالکل میرا پڑھائی میں ذہن نہیں تھا تو میں نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ بلگیٹ سے پوچھا گیا اگر آپ غریب ہو جاؤ تو آپ کیا کروگے تو بلگیٹ نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو میں کر سکتا ہوں میں سوچوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس لیے آپ وہی کچھ کیا کریں جو آپ کر سکتے ہیں آپ سوچا کریں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ شہنشاہ بننا چاہتے ہیں آپ امیرزادے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی آپ کاروبار میں اپنا مچ مار کے محنت کریں انشاءاللہ آپ کی اولاد اور آپ سب انجوائے کریں گے گھر بیٹھے نہ کہ پردیس کے دکے کھائیں اپنے بچوں کو انٹرٹین کروائیں گے رزق حلال سے پیسہ ہی اتنا ہوگا آپ کو گاڑی بھی آ جائے گی گھر بھی آ جائے گا لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں کاروبار کو چلاتے ہیں تو تب ہی سب کچھ ممکن ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ